موسیقی 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 گاجر، کیپسکم، کیبچ گارلک، گرین چلی، 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 سویا، سویا، شامل ہوگا ہے، وائٹ ونیگر، یوگرٹ لیں گے، اس کے اندر 1 ی سپون، اور سولٹ، گارلک پاورڈر، اوریگانو، کرش چلی، چلی، تندوری مسالا کیونکہ یہ بند رہے ہیں بند رہے ہیں بند رہے ہیں بند رہے ہیں ملعکم بند رہے ہیں اور سب سے پہلے تو پاسٹہ کی بائنگ ہوتی ہے جو بائنگ ہوتی ہے وہ وہ موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے کس طرح کرنای ہے جس طرح پاسٹہ آپ کا بڑا ہوتا ہے سائز میں جیسے کہ فور ایکزامپل یہ پاسٹا جو ہے وہ شیل والا ہے اور یہ سمال سائز کا پاسٹا ہے جتنا پاسٹا آپ کا بڑا ہوگا آپ ٹائمنگ کو دو منٹ آگے کر دیں گے مثال کے طور پر آپ پاسٹا لیتے ہیں تو اس کا ایک سٹینڈر ٹائم ہوتا ہے سیون منٹس سیون منٹس آپ نے پاسٹے کو بوائلنگ کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس لمبا سلینڈ کی والا جو لونگ والا پاسٹا ہوتا ہے تو آپ ایک منٹ پلاس کر دیں گے پاسٹا کے سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پاسٹا کی ٹائمنگ اور سب سے اچھا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پاسٹا کو جب سکس منٹس ہو جائیں اس کے بعد سے آپ پاسٹا کو چیک کرنا شروع کر دیں کہ اٹس ٹینڈر یا اٹس ٹینڈر ناؤ یا اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس طنح سے آپ چیکنگ اس کی شروع کر دیں سب سے پہلے پاسٹا بوائل کرنے سے پہلے ہم پانی کو اوبالتے ہیں اور پانی کو ہم سنبھلیں پوائنٹ تک لے کے جاتے ہیں بہت زیادہ بابلز نہیں اب جیسے یہ والا پوائنٹ آ گیا ہے تو اس کے ساتھ میں کہ ہمیں اسے اندر پاسٹا ڈال دینا چاہے گے اچھا پاسٹا جو ہوتا ہے وہ یہ میرے پاس یہاں شام ہے اور میں اس کو اس کے اندر اس میں لائے رکھوں میں ڈال رہی ہوں اور پاسٹا بوائل کرنا ہے آپ نے اور پاسٹا 6-7 منٹس تک ہم اس کو بوائل کریں گے اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ اب تیار ہو گیا یا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے اس تنہا سے یہاں پر تمام پاسٹا میں نے شامل کر دیا ٹھیک ہے جی اور اور پاسٹا سپون لے لوں گی میں اور میں وڈین کا سپون یوز کر دی ہوں اس کے اندر اچھا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہاتھ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پاسٹا چپک جاتا ہے ہمارا پاسٹا چپک جاتا ہے ہمارا پاسٹا چپک ساوتا ہے ہمیں اس کو فرائے کرنے میں ہمیں ساوتے کر رہتا ہے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ایسی پوزیشنز آتی ہیں پیش ہو جاتا ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس میں ٹو ٹی سپون شامل کر لیں اف یو وانٹ اور اگر آپ سے ہون ہی ہنڈلنگ ہو سکتی ہے تو آپ ہون ہی کارے میں نہیں ڈالتی ہوں لیکن میں نے کہا آج میں آپ کو کیونکہ میں نے اس سے پہلے بنایا تھا تو اس میں میں نے نہیں ڈالا تھا لیکن میں نے کہا کہ اگر جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں اور ویسے پاسٹا کا جو پاسٹا کا جو بائل ہونے کے بعد کا پاسٹا ہے پاسٹا سٹرین کرتے ہیں جب اس کا ہوت وٹر ریلیز کرنا ہوتا ہے آپ نے اگدم سے اس کے اوپر کوڑ وارٹر ڈال دیں اس سے کیا ہوگا پاسٹا الگ الگ رہے گا اچھا بہت چاہیے لوگ کیا کرتے ہیں ایک ہوتا ہوتا ہے ایک ہوتا 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 ہے اس پر رب کرتے ہیں جب اس پر تھنڈا پانی ڈالتا ہے اس کے بعد تو وہ چپکتا نہیں ہے آپس میں الگ 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 ہوتا ہے جن لوگ کو یہ ساری پریشانیاں پیش آتی ہیں اس کی میں نے دو تین ٹپس آپ کو دے دی ہیں آپ فالو کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنی اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں جو ہے بائل ہو رہا ہے پاسٹا اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے ہمیں cutting بھی کرنی ہے ہمیں marination بھی کرنی ہے تو میں آ جاتی ہوں جلدی سے اپنی marination کی طرف اور سب سے پہلے میں تندوری مسالہ دہی میں ملا کر جو ہے نا اس کو چکین کو marinate کرنے رکھ دوں گی تو یہاں پر میں لے لیتی ہوئے ایک عدد فوک اور میں نے دیا ہے یہاں پر ساری میں سپون سے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے تو میں لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون تندوری مسالہ میں نے اس کے اندھر شامل کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں لے رہی ہوں یہاں پر ون ٹیبل سپون ہی یوگرٹ دہی میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون ہی لی ہے اچھا اب ہاں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تقریباً یہ ٹو ففٹی گرام چکین ہے میرے پاس کیونکہ ہم اس میں ویجیٹیبل بھی ڈالیں گے تو میں نے چکین بہت زیادہ اس میں نہیں شامل کر رہی ہوں آپ لوگ پسند کرتے ہیں آپ کانٹیٹی ڈبل کر دیں فائی فندی گرام کر دیں اور ٹو ٹیبل سپون تندوری مسالہ اور ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ رکھیں گے اور اسے سdevelopا بھی تھے صرف سپونت کر رہی ہی آپ کی سار detecting کردم فائ Srps یہ خودتا ہے میں ٹو ٹو ٹھیک لگتا ہے ٹو ٹو ٹکر 잘�ی رکھ آپ کھےی ٹIGHی Sterling مغیرٹ کردیں ٹان گھرش اس کو ٹячان مرینیت جو ٹو ٹو ٹچے ٹ крут سپون اپنے موسٹ فیوریٹ پارٹ کی طرف ککنگ میں جو موسٹ فیوریٹ پارٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا وہ کون سا چاہیے کٹنگ ہونا چاہیے تو میں آپ کو کٹنگ سکھاتی ہوں میں چاہوں تو پہلے سے ہی کر کے لکھلوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سکلز تو میں دے سکتی ہوں وہ میں یہاں پر دیا کروں آتھا چی جک کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے اور پاسٹا کو بوائل ہونے دیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کچھ انگریڈینز کو سائیڈ کریں گے جی تو سب سے پہلے ہم کی کریں گے اور آپ چاہیں تو اس میں جولینز ڈال سکتی ہیں چاہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ کونسا کرت ہوتا ہے وہ ہاں سمال ڈائس سمال ڈائس ڈال سکتی ہیں چاہیں تو برونائے کر ڈال سکتی ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ نے وہ یوز کرنا ہے اس میں موڑا سا میں اس کو اور دیکھتی جاؤں گی کیونکہ فلیم بہت سبردست کام کری ہے ماشاء اللہ کہنا چاہیے کیونکہ الیکٹریسٹی اور گیس کا کوئی تو یہاں پر میں اس کو کروں گی اچھا میں نکال رہی ہوں سمال ڈائس ڈائس میں میں نکال رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا تھک لگ رہا ہے اگر تو اس کو سینٹر میں سے ہاف کر دیں اور اب ہم نکال دیں گے اس کے سمال ڈائس اور یہ یہاں پر میں نے کارٹ کے نکال دیں گے اس مال ڈائس تھوڑے سے میں نے تھک نکالے تو میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کروں گی جب ہم کوکنگ کریں گے اس کی پیجی ٹی بلس کی تو ہم نے خیال رکھنا ہے اس کا پاسٹہ بوائل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تھی اب مزید میں اس کے سمال ڈائس نکالوں گی جولنز میں نے آپ کو بہت دفعہ تک سے کھا دی ہے تو میں نے سوچا آج میں سمال ڈائس اب اس میں جولنز بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں سمال ڈائس ہم نے اس کے کر دی ہے اچھا جی اب ساتھ ساتھ جو یہ بچی ہے اور جہی جو کہ�ے کی تک کیارٹ اس کو بھی کریں گے اس کے بھی آپ نکال دیں گے رکز یو اس نے کٹ amb登録 کچھوں وہیں تو اور اسی بہانے آپ ایجیٹیبلز تھا بھی لیتے ہیں اور سیزنل کیارٹ آرہی ہے کیونکہ سیزنل کیارٹ کا سیزنل کیارٹ آرہی ہے سیزنل کیارٹ آرہی ہے تو سیزنل کیارٹ آرہی ہے تو ایجیٹیبلز تو ایسے ہی بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اچھا ساتھ ساتھ میں آ پیئے اچھا کیاپسی کم مجھے زیادہ لگ رہی ہے تو میں اس کو صرف حاف یوز کروں گی ہاتھ میں نہیں اس کروں گی ہاتھ میں آ پر کیاپسی کم یوز کروں گی اور اس کے بھی ہم پارٹ سنکال لیں گے پہلے تو یہ آپ نے اس کے سمال ڈائس نکالنے شروع کر دیئے ٹھیک ہے جی یہ جو ایکسٹرا ہے ایکسس اس کو ہم جس کاٹ کر دیں گے بہت سارے کیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ پروپر ڈائس نکالنے کے لیے بہت سارے کیا کردے ہیں لیکن کیا فائدہ آپ نے اس کو کھا نہیں ہے تو میں تو نہیں کرتی اس کا نا ویسٹ اور تقریباً یہ مجھے بوائلنگ اس کا ڈن ہوا با لگ رہا ہے میں اس کو چیک کروں گی اور چیک میں اس کو ٹیسٹ کر کے کروں گی ٹھیک ہے جی کہ یہ کتنے حد تک تینڈر ہو گیا ہے تو ایکسا چیوے بال ہے ابھی اس میں مصید بوائل ہونے کی ضرورت ہے ابھی اس میں مصید بوائل ہونے کی ضرورت ہے اچھا جی زب تک یہ بوائل ہو رہا ہے ہم دوبارس اپنی کٹنگ کی طرف آجاتے ہیں اور یہ میں نے سمال ڈائس کپسک ان کے نکالیں نایف کو ہمیشہ فارورڈلی ڈرائیف کیجئے گا میں اگین ان اگین بتاتی ہوں کیونکہ سم ٹائم ہمیں کیا ہوتا ہے آدھت نہیں ہوتی ہے فارورڈلی ڈرائیف کرنے کی اور ہم اب یہ جو پارٹ ہے اس کا یہ بھی ریموف کر دیتے ہم اور اس کو یہاں سے کٹ کر دیں یہاں پر سمال ڈائس میں نے کیارٹ کے بھی نکال لی ہے کیاپسکم کے بھی نکال لی ہے اس کے ساتھی ساتھ کیابیج میں لے لوں گی کیابیج کو میں اس طرح سے اور ہم اس کے یہ والا پارٹ اس کا مووو کریں گے اچھا آپ اس کا نسل لیئرنگ نکال گیا نا کیابیج کی اس سے بھی ڈائس نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس سے ڈائس نکال لیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس سے ڈائس نکال لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ میں نے کیابیج بھی بس میں تھوڑی سی رال رہی ہوں اس میں بہت زیادہ نہیں ڈال رہی اچھا جی یہاں پر میں ساری بیجی برس کٹ گئی ہیں اب گارلک چاپ کر لیتا ہیں اور پھر اپنی ریسیپی کی طرح باتیں اچھا جی پاسٹا بار اچھے سے بوائل ہو رہا ہے ایک سے دو میرٹ یہ مزید ہوگا کیونکہ میں نے اس کو چیک کیا تھا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم بات ہی تھا پیل کر لیتی ہوں گارلک کو جی تو یہاں گارلک اب ہم چاپ کریں گے تندوری پاسٹا جو ہے وہ بہت مزیدار بند ہے فرس می ضرور ٹائی کیجئے گا اس ریسیپی کو آپ جو ہے وہ پاسٹا پھر آپ کبھی آپ کا یہ ہوگا کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یا رات میں تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے یا شام میں تی ٹائم میں آپ بنانا چاہیں کوئی مہمان آرہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ تی ٹائم سنیکس میں آپ اس کو ضرور بنائیں اور مہمان بھی آپ کی خوش ہو جائیں گے کہ بہت زبردست آپ نے تو میں نے سوچا آج آپ لوگ نے ٹکا میکرونی کھائی ہے ڈفرنٹ میکرونی کھائی ہیں پاسٹا کھایا ہے اور الفریڈو پاسٹا میں آپ کو کھایا تھا تو یہ بہت کم چیزوں سے بن جاتا ہے گھر میں جو آپ کی چیزیں انہی سے بن جاتا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی چیز چاہیے چاہیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو ساتھ ساتھ میں چیک کریں ایسا نہ ہو یہ اوور بوائل ہو جائے اور میں اب اسے جی تو اب جو ہے میں یہ گارلک چاپ کروں گی اور اس کو سٹرین کروں گی جب تک میں گارلک چاپ کر رہی ہوں اور اپنے پاسٹا کو سٹرین کر رہی ہوں جب تک ٹائم ہے چھوٹے سے بریک کا تو اس کو میں سٹرین کر دیتی ہوں اور پھر آتے ہیں ہم بریک لینے کی طرف سٹرین کر دیا ہے میں نے اور اب آپ تھنڈا پانی یعنی کہ فریج کا جو پانی ہوتا ہے آپ وہ والا پانی اس کے اندر شامل کر دیں اور میں نے اب دیکھیں تھنڈا پانی شامل کر دیا بلکل بھی سٹکی نہیں ہوگا اور جب تک ہم اس کو لے کر آتے ہیں پاسٹے کو اور کٹنگ ہماری 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 آلماسٹ آن ہو گئی سب میں گارلک کو چاپ کروں گی سب تک ٹائم ہے ایک چھوٹے سے بریک کا سوڈنٹ گو انیویر ویویل بی رائیڈ بیک آفٹر ای شاٹ بریک ویلکم بیک ویلکم بیک اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے پاسٹا بوائل کرنے رکھ دیا تھا چکن کو مارینیٹ کر دیا تھا کٹنگ یہاں پر آپ کو بتا دی تھی تو سارے ہم نے سٹیپنگ جو ہوتی ہے ہم نے وہ کمپلیٹ کر دی تھی اب کیا کرنا ہے جو چکن کو ہم نے مارینیٹ کر رہا تھا اس کو ہمیں کوک کرنا ہے تو ہم آ جاتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف اور فلیم جو ہے وہ میں نے ہائے کری ہے ہائے فلیم پر ہم نے اس کو گریلنگ کی طرح ہم نے اس کو کرنا ہے اور یہاں پر یہ چکن کے پیس دے اس کو میں نے تندوری مسالہ لگا کر کیونکہ یہاں پر تندوری پاسٹا بن رہا ہے تو میں نے تندوری مسالہ لگا کر اس کو اچھے سے مارینیٹ کر دیا تھا اور بہار اچھے سے یہ مارینیٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اس کو پین کو ہٹ کریں گے اور اس کے بعد اس میں آئیل ڈالیں گے اور آئیل بہت زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا اپنے آئیل ڈالنا اس میں تھوڑا سا کم 2 ٹیبل سپون ہم اس میں آئیل آئیل کریں گے اور یہاں پر میں یہ 2 ٹیبل سپون آئیل آئیل یہاں پر میں اس میں آئیل کیا ہے اور اب میں ایک لے لیتی ہوں ٹانگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں ڈالا چکن کا پیس یہ میں نے آگین ڈالا اس میں آئیے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا ساتھ اور یہاں ہم دے رہے ہیں اس کو سموک کا فلیور اور بہت زبردہ سیور آجاتے ہیں اگر آپ تندوری جو فلیز ہوتے ہیں اس کو آپ اس موک کا اس طرح سے فلیور دیں تو اس موکی نہیں سا جاتے اور اگر آپ اس طرح نہیں دے سکتے تو آپ کو لکھا دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو مزید اس موک کا تھوڑا سا فلیور دے رہی ہوں اب ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا تینڈر اور 3 منٹس آپ نے ایکسائیڈ کرنا ہے اور 3 منٹس آپ نے ایکسائیڈ کرنا ہے یعنی ٹوٹل 6 منٹ میں ہم نے چکن کو کرنا ہے جب تک یہ 3 منٹس کے لئے ایکسائیڈ ہو رہا ہے اچھا یہ والا جو مسالہ آپ کا بچاب ہے آپ اس کو ویسٹ نہیں کریے گا اس کو آپ برچ سے اس کے اوپر دوبارہ سے اپلائے کر سکتے ہیں تاکہ بہت اچھی سی چکن جو ہے وہ فلیور پول سی یہاں پر تیار ہو جائے کٹنگ ہو چکی ہے گرلنگ ہو رہی ہے اور تندوری پاسٹا بان رہا ہے مزیدار سا تو یہ اچھے سام اس کو فرائے کر رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اس کو ٹرن کر رہی ہوں اب میں اس کو دوسری طرف سے یہ دیکھیں اس کو سموک کا فلیور دیا تو یہ سموکی ہو گیا بہت مزیدار سا اور بہت اچھی سی سی سوک کو آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس طرف الویور پہ چکنے یہاں پھر ہی ہے ایسی طرح سے آپ نے اس کو اگین اس پہ ہی ہے اب ہم اس کو اگین کریں گے تو اس کے اوپر بھی یہ اچھا سا فلیور آ جائے گا اور ہم اس کو ویٹ کرتے ہیں کوکٹ ہونے کے لیے اس کو ٹینڈر ہونے کے لیے اور یہ اس کو ہم ٹینڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ہم دوبارہ سے اس سائیڈ پر بھی یہ مسالہ لگائیں گے ٹھیک ہے کہ چکن بہت اچھی شیئی اس کے بعد آپ پر آپ اس کو ہائے فلیم پر اس کو سموک کا فلیور دے دیں گے تو آپ اس کو کور کر کے کوک کر سکتے ہیں اب میں اسکو کور کرو کروں گا , اس کو ٹینڈر کریں گے ہم تاکہ ح engages جب تک ہم اپنا پاسٹا وغیرہ نکال لیتے ہیں اب اس کو جو ہے میں نے دن کر لیا ہے اور سکس منٹ ہم نے اس کو سائٹ سے نکال لیا ہے ایک یہاں پر لے لیں گے ہم پلیٹ اور پلیٹ میں نکال لیں گے ہم یہ اپنے چکن کے پیسز چکن کے پیسز میں نے نکال لیا ہے ساتھ ساتھ ویجیٹیبلز ہماری ریڈی ہیں اور اس کو رکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر بہار اچھے سے بار بی کیو کا بلکل اس میں فلیور ہم نے دیا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں جو ہے وہ ویجیٹیبلز اپنی پکانی ہیں اور اس کے بعد ہمیں پاسٹا جو بوائل کیا ہوا ہے وہ بھی میں یہاں لے آتی ہوں اور یہ پاسٹا ہم نے بوائل کر کے اور یہ دیکھیں بلکل الگ الگ سا ہے تو اب ہم ایک ووک لے لیں گے اور ووک میں کریں گے اس کی کوکنگ اچھا اب میں نے ووک رکھ لیا ہے اس کے اندر ہم ساب ویجیٹیبلز کو ساتھ کریں گے اچھا ویجیٹیبلز پکانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی جب بھی ہم ویجیٹیبلز اس طرح کی کٹنگز ہوتی ہیں جیسے ہماری کیارٹ ہو گئی ہماری کیابسکم ہو گئی ہماری کیابیج ہو گئی تو یہ بہت زیادہ ٹینڈر ٹائم نہیں رہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کھول کے اس کو پکانا ہے اس کو کور کر کے آپ نے نہیں پکانا ہے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کیونکہ سموک ہو گئی ہے وہ بار بی کیو اس میں تھوڑا سا ہم نے فائر کا دیا تھا تو اس سے تھوڑا سا گلے میں میرے جی تو ہم کیا کریں گے جب بھی ویجیٹیبلز کو ہم ساتھ کریں گے فرائے کریں گے یا اس کو پکائیں گے تو اس کا ٹینڈر ٹائم آپ نے کم رکھنا ہے اور اس کو کور کر کے نہیں پکائیں گے اور جیسے کہ ہمارے گھروں میں جو سبزیاں بنتی ہیں یقین جانے جو ہمارے گھروں میں بینگن بنتے نا تو اس کا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے وہ بالکل ایسا اگر آپ پرپل بینگن بنائیں تو وہ گرین ہو جاتے ہیں گرین نہیں تو براؤن ہو جاتے ہیں اس کو ہم اتنا زیادہ کک کر لیتے ہیں کہ جب آپ یہ سوچیں کہ ان کا کلر چینج ہو رہا ہے اٹس مین کہ اس کی غزائیت ختم ہو رہی ہے تو ویجیٹیبلز کی غزائیت برقرار رکھنی چاہیے اور چائنیز میں جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ چائنیز جو کودین بناتے ہیں اور آپ جو مطلب جیپنیز کھانے بنتے چاہیے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹینڈر نہیں ہوتے ان کے کھانے ان کی ویجیٹیبلز بہت زیادہ ٹینڈر کیوں سے جس گریلنگ جس ساتے ہیں اور وہ اسی طرح سے کھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں ہم جیسے بھجیاں بناتے ہیں اچھی ہوتے ہیں کھانی چاہیے بنانی چاہیے انہیں بہت زیادہ نہیں پکائیں تو اب یہ کیا کھٹتے ہیں کہ لوگ صرف گریل کرا انہوں نے روست کرا اوان میں رکھ دیا روست کرا ویجیٹیبلز کو اس کے علاوہ انہوں نے کیا کھرا انہوں نے ساتے کرا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ویجیٹیبلز کھانے سے آپ کی سکن بہت اچھی گلو کرتی ہے آپ کا ایرامیونی سسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کا ڈائیجیسٹیب سسٹم اچھا ہو جاتا ہے بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں ویجیٹیبلز کھانے کے اور ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گی کہ ویجیٹیبلز ضرور بنایا کریں اور بہت اچھی رہتی ہیں اور جس طرح سے آپ کے بچے کھا سکیں اگر پاسٹا پسند کرتے ہیں بچے پاسٹا میں کھا سکتے ہیں آپ اس میں زیادہ ویجیٹیبلز کر دیں آپ اس میں چکن کو تھوڑا سا سکپ کر دیں آپ جو ہےنا جتنا پاسٹا ڈالنی ہوتی ہوتی ہے ویجیٹیبلز ڈال دیں تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ بچوں کی اس میں جا سکے گا اچھا اور جو تندوری پاسٹا بنائی ہوئے تی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اور لانچ واکس میں بھی اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ آفیس میں ہزبند کو آپ لوگوں نے کھانا دینا ہوتا ہے تو آپ ہزبند بھی کہتے ہیں ایزی ٹو کری کھانا ہوں کہ آپ ایزیلی لے جا سکیں لے جا کے اس کو ایزیلی کھا سکیں کیونکہ اچھا میرے ہزبند کی کہتے ہیں زادہ تر مجھے اگر کبھی میں ان کو کھان تو رائیس دے تو مجھے یا اس ٹائب کی مجھے چیز دے تو پاسٹا دے تو مجھے مکرانی دے تو تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس ٹائب کے آئیٹم تو مجھے تھوڑے سے جو سالن ٹائب کے آئیٹمز ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا گر جاتے لے جانے میں یا تھوڑا سا کھانے میں پرابلم ہوتی ہے آفیس کے کپڑے آلاغ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تو یہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم ویجی ٹیبلز پر آ جائیں گے اور اس کا جو واتر ہے جو مطلب ہوتا ہے تو وہ ریموو کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک دم سے آئیٹ نہیں ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی تھا تو پین میں اچھا اب میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں تقریباً 3 ٹیبلز پون آف آئیٹ 3 ٹیبلز پون آف آئیٹ میں نے اہاں پر ایٹ کیا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب آئیٹ گرم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ڈالیں گے کارلک کو ڈالیں گے کارلک کو ڈالیں گے کارلک ڈالا ہم نے گارلک ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا ساتے کریں گے ہمیشہ جب بھی آپ گارلک ڈالیں تو اس کو ساتے کریں جیسے کہ پیاس کو اور جیسے ہم دیسی کھانوں میں جو ہے وہ لہسان ادرک ڈالتے ہیں لہسان پیس شامل کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس میں بھی یہاں پر یہ گارلک کو میں ہلکا سا پنکش کولڈن کروں گی اس کے بعد پھر میں اس میں باقی کی چیزیں شامل کروں گی اچھا جی گارلک یہاں پر ہو رہا ہے اس ساتے اور بہت پیاری خوشپواتی ہے لٹرلی اور اگر آپ بٹر میں گارلک کو ایڈ کر دیں گارلک بہت پسند ہے ایکسٹریم پسند ہے اور گارلک سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ نہار مو دو جوے اس کے چونگ کر لیں تو اسے آپ کا جو ویٹ ہے وہ مطلب ایک اس میں رہتا ہے کم رہتا ہے اور بڑھتا نہیں ہے مزید آپ کا وزن اور اسے کولیسٹرول پرابلم نہیں ہوتی ہے ساتھ ساتھ بلیڈ پریشر آپ کا جو جن حضرات کو جن خواتین کو بلیڈ پریشر کا ایشو ہے تو وہ یہ دیسی لیکن دیسی والا جو لہسن ہوتا ہے اس کے دو جوے چونگ کر لیں نا ہارمو یا کڑی پتہ اس کے ساتھ استعمال کر لیں تو اس سے آپ کا بی پی بغیرہ یہ ساری چیزیں نارمل رہتی ہیں اچھا اب اس کے بعد میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ گاجر کو میں نے تھوڑا سا آج بڑا کاٹا ہے یعنی کہ تھوڑا سا تھک کاٹا ہے تو گارلک کے ساتھ ساتھ میں گاجر کو یہاں پر ڈالوں گی اور گاجر کو ڈال کے گاجر کو کوک کروں گی اس کے بعد میں باقی کی ویجیٹیبلز ڈالوں گی کیونکہ گاجر آج ہمارے پاس تھوڑی سی ہم نے اس کو تھک رکھا تھا تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈائس نکالا تھا تو ہم گاجر کو یہاں پر ساوتے کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے کھول کے بنائیں گے کبھی بھی آپ کی ویجیٹیبلز کا جو کرنچ ہے وہ ختم نہیں ہوگا ڈیزاسٹر نہیں ہوگا بہت زیادہ وہ ٹینڈر ہوئی بھی نہیں ہوں گی فلیم تھوڑا سا میں بڑھا دیتی ہوں کیونکہ یہ لو فلیم پہ پھر گاجر ٹینڈر ہونی شروع جائے گی بہت زیادہ اچھا گاجر ڈال کے آپ پرائے کریں اچھا سردیا آری ہے سردیوں کے علاق کھانے ہوتے ہیں گرمیوں کے علاق کھانے ہوتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے وہ گاجر کا حلوہ بہت مزیدار لگتا ہے اس کے اوپر ڈرائی فروٹس اور اس کی لیرنگ ہوتی ہے اور لوکی کا حلوہ تو انشاءاللہ اب کمنگ دیس میں میں گاجر کا حلوہ بھی یہاں بنانے والی ہوں اور لوکی کا حلوہ بھی بنانے لگی ہوں تو اسٹے تیون رہیے گا اور سردیوں کے ساتھ دیکھتے رہیے گا ککنگ و چاہینا اور اب گاجر ہو گئی ہے فرای تو میں اس کے اندر شامل کروں گی کیاپسکم اور یہ میں اس کے اندر کیاپسکم شامل کر رہی ہوں کیاپسکم شامل کر کے بھی ہم کیاپسکم کو کیاپسکم کو کم کو کریں گے ٹھیک ہے کیاپسکم جلدی ہے ٹینڈر ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو میرے پاس یہ کیاپیج ہے اور میں نے یہاں پر اپنی ویڈیٹیبلز کو ایڈ کر لیا ہے اچھا اب اس میں ہم باری ہے فلیورنگ کی اچھا اوریگانو میں اس میں ڈالوں گی ہار اچھا ہے ٹائلین ہر بھائی ہے پاسٹا وگیرہ بنائیں جو ضرورہ لگ رہی ہے چلی میں اس میں ڈالوں گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی گارلک پاوڈر لہسن کا پاوڈر میں نے اس میں شامل کر رہا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور چینیز والی خوشکو آنے لگی ہے ہاں پر لٹریلی اچھا ساتھ ساتھ بلیک پیپر پاوڈر میں اس میں شامل کروں گی چلی سوس بہت مزیدار بنتی ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی چکین یا ویڈیٹیبلز ایڈ نہ بھی کریں تو بھی بہت اچھی بینے گی ہے اور سویا سوس ساتھ ساتھ وینیگر ہے میرے پاس وینیگر بھی میں نے اس میں آئٹ کیا ہے اچھا جی سویا سوس اور چلی سوس میں سالٹ ہوتا ہے تھوڑا سا مجھے ڈђوڈ ہو رہا ہے کہ میں نے właściwie پاستا کی بوائلنگ میں چلی سالٹ ڈالا تھا تو میں اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ اینے اس میں ڈالا تھا احرار اور میں بھول گئتے ہی سالٹڈے میں بروائلنگ کرتے وقت تو مجھے اچھا رہا ہے تو اب میں اس میں سالٹ ڈالی ہوں اب ند ٹل paranoidرینگ پانے کو تصل sobre watched تو میں اچھا پر اکاری بندیس کوون超 PTSD کیون کے سویا سوس میں اور جو ہے وہ بار بی کیو مسالے میں صالت ہے اور اب میں اس کے اندر یہ ایٹ کر رہی ہوں بار بی کیو مسالہ اور تھوڑا سا بار بی کیو مسالہ میں نے بھی بچھایا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے اچھا جب تک تک تائم بریک کا آرہ ہے تو میں اس کو یہیں پہ آف کر رہی ہوں اور آپ کے سامنے ہی اس کو میں آن کروں گی سوڈنٹ کو اینی ویر ویل بی رائیڈ بیک آفٹر ای شارٹ بریک موسیقی بیری وزمیق ہمدیے اور بریک سے آچوں کہ ہم واپس اور بریک پہ جانے سے پہلے کیا ہو رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے میں نے صرف اس کو ویجیٹیبلز کو صوتے کر رہا تھا اس کے اندر تندوری مسالہ شامل کر رہا تھا اس کے اندر سویا ساس چھلی ساس وینیگر شامل کر رہا تھا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں سالٹ ڈالنا بھول گئی دی پاسٹا کی بوائلنگ کے وقت تو میں نے اس میں یہاں پر سالٹ ایٹ کر دیا ہے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر پاسٹا ایٹ کروں گی اور باقی کی جو چکین ہے اس کے جو فلیس تھی اس کو میں نے اس طرح سے کر لیا ہے اور یہ میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں اور دیکھیں بلکل الگ الگ سا پاسٹا ہے اور چپک بھی نیرہ اور یہ ہم اس طرح سے اس کو مکس کر رہے ہیں جتنا ہم نے شامل کیا تھا اتنا اناف تا اور بہت اچھا سا مزیدار سا اس کا کلر آگیا ہے بہت یمی لگ رہی ہے اچھا اب تھوڑے سے میں نے اس کے اندر مسالے جو شامل کرنے تھے وہ میں نے روکے تھے اور میں نے اورے گانو تھوڑا سا اس میں اور ایٹ کرنا تھا تو میں اس میں اورے گانو ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ بلایک پیپر میں نے تھوڑا سا روکا تھا بلایک پیپر تاکہ پاسٹا میں اچھے سا فلیور آجائے اور سار سار یہ تھندوری مسالہ اوپر سے یہ میں نے اور سپرنگل کرنا تھا تو یہ میں نے اسے سپرنگل کر دیا اور اب ہم اس کو تیز آنچ پہ سٹر کریں گے سیدھا کلر آف دا پاسٹا تھندوری پاسٹا بہت زبردست کر رہا ہے جانب ہائی ٹahren جما یقلب ہے اور یہ ہو گئی تمام چیزیں اب یہ چکن تھی آپ چاہیں تو اس میں شامل کر دیں اور چاہیں تو اس میں سپرینگل کردیں تو میں تھوڑی سی اس میں شامل کر رہی ہوں اور تھوڑی سی میں سپرنگل کروں گی ٹھیک ہے جی تھوڑی سی میں سپرنگل کروں گی یہ ہم نے اس کو مکس کر لیا اور یہ تندوری پاسٹا ہو گیا ہے ہمارا ریڈی اس کو بس ایک سے دو منٹ مزید آپ نے مکس کرنا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے کوک بہت زیادہ نہیں پکاتے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے وہ ڈرائنیس آ جاتی ہے اس کے اندر اچھا ان چیزوں کے ہمیں نید نہیں ہے یہاں سے ہم یہ ساری چیزیں ہٹا رہے ہیں اچھا چھے پلیٹنگ یہاں پر ہو رہی ہے اور پلیٹنگ آج میں گرین گرین کر رہی ہوں کیونکہ گرین کلر مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے اور مور گرین کلر اچھا آپ سوچ رہوں گے یہ کیا ہے یہ لیٹس ہے اور یہ کیا بیج ہے کیا بیج کو میں نے اس طرح سے اتار لیا تھا اور اس کو میں نے کپ سے بنا لیا ہے کیا بیج کا اور اب ہم اس کپ میں ایڈ کریں گے پاسٹا کو تو یہاں پر میں اس کپ میں ایڈ کری ہوں سورا تندوری پاسٹا اٹڈ لکس ریلی یمی بسم اللہ رحمان رہی دیکھا یہ کتنا اچھا سا ہمارا باول پریجنٹیبل تیار ہو گیا ہے اور یہ بلکل بھی دیکھیں ٹوٹا نہیں ہے آرام سے اس نے پاسٹا جو ہے وہ اپنے اندر یہ ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو تھوڑی سی چکن میں نے اس کے اندر سوچا تھا کہ میں اپر اس کی ٹاپ گارنشنگ میں یوز کروں گی بکوز ایٹس کول تندوری پاسٹا اور ناو ایٹس رڈی اور تھوڑا سا یہ پلانٹ میں سوچ رہی ہوں ہم اس کے اوپر لگا لیں اچھا میں اس کا ایک لیو یہ توڑ رہی ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پاسٹا آپ کو نظر آئے کہ ہاں یہ تندوری پاسٹا ہے اور یہ یہاں پر ہم نے کر دیا ہے سرف بہت یمی اور اٹریکٹیو لگ رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم فوڈ سٹائلنگ کر لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوڈ سٹائلنگ کے لیے چیزیں کچھ چیزیں آرڈر کریں مانگوائیں کچھ چیزیں رکھیں آپ اپنا یہ جو مائنڈ سٹائلنگ کو یوز کریں فریج میں دیکھیں کونسی ویجیٹیبلز ایویلی بل ہیں مینٹ ہے کوریینڈر ہے کوریینڈر سپرنگل کر دیں اوریگانو سپرنگل کر دیں اس کے اندر پارسلے سپرنگل کر دیں جو چیز آپ کے پاس ایویلی بل ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں اچھا میں یہ سوچ رہی ہوں پاسٹا یہاں بھی دالوں تاکہ آپ لوگ پتہ چلے گے پاسٹا ہے تندوری پاسٹا ہے کیونکہ کپ میں وہ تھوڑا سا چھک گیا ہے تو میں یہاں پر بھی تھوڑا سا تندوری پاسٹا شامل کر دیتی ہوں اور اس کے اوپر میں یہ پیس رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے جی باقی کی چکن ہم اسی میں مکس کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریسپی ہو گئی ہے دن اور آئی ہوپ آپ نے آج کا اپیسوڈ بہت انجوائی کیا ہوگا اور اس ریسپی کو ضرور آپ لوگ جو ہے وہ بنائیں گے اپنے منیوں میں ویکنڈ پر بنا سکتے ہیں آپ لوگ یہ ریسپی ساتھ ساتھ بچوں کو لنچ باکسز میں دے سکتے ہیں تی ٹائم میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر آجاتے ہیں کوئی مہمان جھٹ پر سے مہمان آجاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف پاسٹا بوائل کرنا جتنی دیر میں پاسٹا بوائل ہوگا اتنی دیر میں باقی کی پرپریشن کر لیا کریں ہمیشہ ہی ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میں سوچتی ہوں کہ مجھے پاسٹا بنانا ہے میں سب سے پہلے اٹھتی ہوں اور جا کر سب سے پہلے پاسٹا بوائلنگ پر لگا دیتی ہوں اتنے میرا پاسٹا بوائل ہوتا ہے اتنے کیا کرتی ہوں میں کٹنگ چاپنگ جو بھی میرا کام ہوتا ہے میں وہ کھڑ کے ساسس ریڈی کر کے میں جو ہے وہ پہٹ سے جیسے ہی پاسٹا بوائل ہوتا ہے سٹرین کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیٹیبل سواتے ہونے میں آپ کو پتہ کم ٹائم لگتا ہے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں سواتے ہو جاتی ہیں اور مجھے بہر اچھا لگا یہ کپ تو ضرور اس طرح سے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے ہم گھر میں بچوں کی پارٹی رکھتے ہیں تو اس میں ہم ایسے ون بائٹ ساموسے بناتے ہیں جیسے میں آپ کو ون بائٹ ساموسے بنانے سے کھائیتے اور کپکیکز بناتے ہیں تو اسی طرح آپ پاسٹا کے کپس رکھ سکتے ہیں ایک تو وہ اتنا اٹریکٹیو لگے گا اور پھر یہ ہوگا کہ آپ بچے سے بچے بہت زیادہ کیا کرتے ہیں نکال لیتے لیکن اسے کھایا نہیں جاتا تو وہ یہ سمال کپ ہوگا اس میں ایک سمال پورشن آ گیا تو اس سے آپ پارٹی ہو رہی ہے آپ نے ایک پورشن انہوں نے اپنا انجوائی بھی کیا ان کو اچھا بھی لگا اٹریکٹیو بھی لگا اور انہوں نے ویسٹ بھی نہیں کرا تو جتنا ان کا دل چاہا کیونکہ بچے یہ ہی کرتے ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بچے کیا بڑے بھی کر لیتے ہیں یہ نا کہ مطلب آپ کہیں پارٹیز میں جاتے ہیں یا شادیوں میں جاتے ہیں تو زیادہ زیادہ کھانا نکال لیتے لیکن کھایا نہیں جاتا جیسے ہم بوفے میں جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ کرتے ہیں لیکن دیکھیں آپ چیزوں کو ویسٹ نہیں کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ حیبٹ دلائیں ان کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا رسک ہے ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنا نکالیں اتنا کھائیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ محصر نہیں ہے یہ نیمتیں محصر نہیں ہے تو ہمیں اس نیمت کو جو ہے نیمت سمجھ کر ہی کھانا چاہیے اور ہمیشہ اپنا پیٹ دیکھ کے کھائیں بہت زیادہ اووریٹنگ نیا کرنا اور اپنے بچوں کو انیشیلی ایج سے یہ چیز سے کھائیں کہ آپ نے بیٹا ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ میں کھانا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اگر آپ ایک پرپر اور اس میں آپ نے پرپر کھانا کھانا ہے ویسے تو یوزلی جاتنی میری نظر میں بچے ہیں ایوین میرے ہی بچے کیوں نہ ہوں تو وہ کھانے پینے کے بہت زیادہ چور ہیں اور کھانا پینے جو ہے نا ان کو بس ان کو پینے اگر ڈرنکس ہیں شربت بنا دیئے شیخز بنا دیئے تو وہ تھوڑا سا پھر وہ لے لیتے ہیں لیکن ادر وائز کھانے کی طرف ان کا اتنا نہیں ہے کبکہ میں اتنی ساری چیزیں بناتی ہوں کوشش کرتی ہوں تو وہ تھوڑا تھوڑا کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ ٹرائے بھی کرتے ہیں تو یہ والی ساری بات ہوتی ہے لیکن ہمیں سکھانا ہے ہمیں بتانا ہے ہمارا کام یہ ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو انیشیلی ایجز سے ہمیں ان کو اچھا برا ان کو ایٹیکیٹس مینرز سکھانے انہوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے پھر جو عادتیں ان کو انیشیلی ایجز سے پڑھیں گی وہی عادتیں ان کو ایک بہتر اور اچھا انسان بنائیں گی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا مذہب اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس میں تمام ہمیں بتا دیئے باتیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایس جی ٹی وی کی ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ہم کل ملیں گے ایک نئے دن اور ایک نئے ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ